ڈیر فرنس آپ دیکھو رہے جی کیال نوٹیفیکشن جمعہ کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ایک تازہ نوٹیفیکشن نکل کر سامنے آئی ہے جس کے اندر انہوں نے ایک نئی سکیم جو ہے لانچ کی ہے جس کے اندر آپ پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک روپے جو ہیں وہ پاس سکتے ہیں اپنے بینک ایکاؤنٹ کے اندر تو چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے اس سکیم اس کے لیے آپ کی جو ہے الیجیبیلٹی وہ کیا رہنے والی ہے کیا رہنے والی اس سکیم کے لیے آپ کی کولیفیکشن کب سے آپ اپلائے کر سکتے ہو اور اسی طرح سے کس طرح سے آپ اپلائے کر سکتے ہو سب کچھ دیکھیں گے ہم اس ویڈیو کی اندر لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکشن آپ کو اور وقت ملتی رہیں دیئر فرنڈز ہم آپ کو بتا دیں چلیں یہ جو سکیم ہے جمعہ کشمیر کے ہر ایک ڈسٹرک کے لیے جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں جتنے بھی ڈسٹرکز ہیں کشمیر کے اندر چاہے جمعہ کے اندر یا پھر لڈاک کے اندر سب کے لیے یہ سکیم جو ہے وہ نکل کر سامنے آئی ہے جیسے کہ دیئر فرنڈز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو سکیم جمعہ کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے نکل کر سامنے آئی ہے وہ ہے سٹیٹ میریج ایسسٹنس سکیم فار پور گرلز پور گرلز کے لیے یہ جو ہے میریج ایسسٹنس سکیم جو ہے نکل کر سامنے آئی ہے جس کے اندر آپ پچاس آزار سے لے کر ایک لاکھ تک روپے جو ہے وہ گورنمنٹ آپ جمعہ کشمیر کی طرف سے پاس سکتے ہیں جو کہ بلکل آپ کے بینک ایک آئنگے یہ جو سکیم ہے ان بہنوں کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے یا پھر وہ جن کی اٹھارہ سال جو ہے ایج ہو چکی ہے یہ جو سکیم ہے اے اے وائی یا پھر پی ایچ ایچ کینڈی ریٹس کے لیے ہے وہی اس سکیم کے لیے جو ہے الیجبل ہے جو پچاس آزار سے زیادہ جو ہے روپے پاس سکتے ہیں یہ ایک فائننشل اسسٹنس ہے گورنمنٹ آپ جمعہ کشمیر کی طرف سے جو کی دی جائے گی میریس سے پہلے تو چلے اب دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے الیجبلٹی آپ کی کیا ہونی چاہیے اس سکیم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر آپ جو ہے اے اے وائی یا پھر پی ایچ ایچ کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے یعنی کہ آپ کے پاس جو راشن کارڈ ہے وہ اے اے وائی یا پھر پی ایچ ایچ ہونا چاہیے تب ہی آپ اس کے لیے الیجبل ہو سکتے ہو اور پھر اسی طرح سے آپ کی جو منیمم کولیفیکیشن سکیم کے لیے رنے والی ہے وہ ہے ایٹ پاس یا پھر اس کے برابر آپ نے آٹھویں پاس کی ہونے چاہیے یا پھر اس کے برابر یہ جو سکیم ہے یہ ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو سے سٹارٹ ہوئی ہے ٹو تھوزن ٹونٹی فائیو تک جو ہے یہ سکیم اسی طرح سے چلے گی اور اسی طرح سے جو کینڈیڈیٹس بھی اس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کے ہونے چاہیے یعنی کہ وہ یہی یوٹی کے ہونے چاہیے ان کے پاس یہاں کا ڈوموس ہیل سیٹیفیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے جو بھی کینڈیڈیٹس اس کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں وہ کم سے کم اپنی شادی سے ایک مہینے پہلے جو ہے اس کے لیے ایڈوانس میں ڈسٹرک سوشل ویل فیر آفیسر اپنے ڈسٹرک کے اندر جو سوشل ویل فیر آفیسر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر جائیں وہاں پر جا کر جو ہے اپلائے کریں اور پچاس ہزار سے زیادہ جو روپے ہیں وہ پائیں تو چلے اب دیکھتے ہیں اس کا فارم جو ہے آپ کس طرح سے سبمٹ کر سکتے ہو اور اس کے فارم کے اندر جو ہے آپ کو کون کون سی جانکاری جو ہے وہ فل کرنی ہوگی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کا فارم سٹیڈ میریج اسسٹنس سکیم جو کی آپ کو اپنے ڈسٹرک کے سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سے مل جائے گی تو اس کے اندر ہے نیم آف دے اپلیکنٹ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنا نام لکھنا جو کی اپلائے کر رہا ہے فادرس نیم اسی طرح سے مدرس نیم ریزیڈنٹ آپ کہاں کے رنے والی اور ڈیٹ آبرت اس طرح سے آپ کا اوکیپیشن کیا ہے آئیڈنٹیفیکیشن مارک اسی طرح سے ڈیٹ آف میریج یا ڈاکومنٹری ایویڈنس اگر آپ کے پاس ہے تو وہ یہاں پر آپ کو پیش کرنی ہوگی اسی طرح سے نیم آف دے بینک آپ کے بینک کا کیا نام ہے ایکاؤنٹ نمبر اپنا جو کی سکسٹین ڈیجٹ ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو لگ دینا ہے اسی طرح سے اپنا کونٹیکٹ نمبر یہ سب کرنے کے بعد آپ کے پاس پندرہ دن کے اندر اندر یا پھر تیس دن کے اندر اندر جو ہیں پیسے آپ کے ایکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹو لگا ہوگا ایسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح سے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں